بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے البتہ بقری زبا کی تھی اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر میں پکانی ہے لیکن آپ اس عورت سے بقری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے اسے پکا لو بیوی نے کہا آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے اس کا بھی بندبس کر دو آپ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا کو کچھ کھانے کو دو آپ رحمت اللہ تعالی نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا اور سائل چلا گیا جب آپ رحمت اللہ تعالی کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا وہ خون ہی خون ہے بیوی نے حیران ہو کر شہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کے نتیجہ دیکھ لو حواجہ حبیب عجبی رحمت اللہ تعالی نے یہ ماجرہ دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئے اس واقعہ نے آپ رحمت اللہ تعالی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اسی وقت سابقہ بے روی سے توبہ کی ایک روز باہر نکلے تو راستے میں بچے کھل رہے انہوں نے حواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے ہم پر اس کی گرد بھی اگر پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے یہ سنا تو تڑپ اٹھے ندامت سے سر جکا لیا کہنے لگے اے رب بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا خواجہ حسن بصر رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی سب کرزداروں کا کرز معاف کر دیا اپنا سارا مال و اسباب راہی خدا میں دے ڈالا عبادت اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سائم اندہر اور قائم اللہی لے رہنے لگے کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خموش رہو حبیب العابد جاتے ہیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی رونے لگے اور کہا خدایا یہ سب تیری طرف سے ہے جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا کام پر جاتا ہوں مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا چنانچہ آپ دن بار گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی یہ کیا معاملہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے میں یہ کام کر رہا ہوں جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی عجرت دے دیا کروں گا فکر نہ کرو لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہو شرم آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہر دسویں روز مزدوری دے دیا کروں گا چنانچہ بیوی نے دس جن سبر کیا جب آپ دسویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرہ دیکھا امدہ خانے تیار رکھے ہیں بیوی نے آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی عجرت اس قسم کی بیجی تین ہزار دھرم نگت بھی بیجے ہیں اور یہ بھی کہا بیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو عجرت زیادہ دوں گا یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی کی آنکھیں اشکبار ہوں گی خیال گزرا کہ خدا پاک نے ایک گناہ گار بندے کی دس روز کی عبادت کا یہ سلا دیا اگر حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ مجھے عطا کریں یہ خیال آتے ہی خلائے کے دنیا سے بالکل علق ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرارِ الہی سے بے نقاب ہو گئے عنایتِ الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا بہوالہ خدا یا میری توبہ حاصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کی محنت کو رائیگان جانے نہیں دیتے بے شک جو جتنی محنت کرے اس قدر وہ سلح پائے گا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہ سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو رب تعالی ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے اس لئے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر رہنی چاہیے اسی میں ہماری نجات ہے رب تعالی ہم سب کو عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین